بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپٹر نمبر ٹونٹی ون سیل سیکل کے اندر آج ہم لاسٹ لیکچر پڑیں گے یہ ہمارا لاسٹ لیکچر چپٹر نمبر ٹونٹی ون جس کے اندر ہم اپاپٹوسیز اور نیکراسز کے بارے میں بات کریں گے اپاپٹوسیز نیکراسز اس سے پہلے ہم نے سیل ڈیوین پڑھی یعنی سیل کے نمبر میں اضافہ ہوتا ہے اپاپٹوسیز اور نیکراسز دونوں عمل کے اندر جو سیل کی تعداد ہے ختم ہوتا ہے سیل ڈیتھ اس کے اندر ہمیں کے نظر آئے گا کہ سیل ڈائی کریں گے سیل ڈیتھ ہے اب ہم نے ان دور میں فرق بھی کرنا ہے اپاپٹوسیز نیکراسز میں فرق کہہ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی اگزیمپل لیتا ہے یعنی سیل ڈیتھ کہاں پہ ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہے یعنی سیل کی کہہ لیں کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے چلی یہاں پہ میں ایک اور لائن بنا دیتا ہوں مثلا جو سیل ملٹیپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے انہی نمبرز میں اضافہ کرتا ہے وہ ہماری گروتھ کے لئے ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو سیل ڈیتھ کی کہاں پہ ضرورت پڑے گی ہمیں صحیح یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ سیل ڈیتھ کہاں پہ استعمال ہوگی تو یہ بھی ہماری ڈیویلپمنٹ میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ڈیویلپمنٹ کی اگزیمپل آپ کی کوئی ذہن میں ہے نہیں چل میں آپ کو دیتا ہوں فر ایڈزیمپل فراغ ہوتا ہے ایک سوری فراغ کی در گیا بھائی یہ سو فراغ ہے فراغ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میٹا مورفوسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے انہی نمبرز بھی ڈیویلپمنٹ کا پروسس ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ میڈا مورفوسیز ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے سپان یا ایکز ہوتے ہیں ایکز فرٹلائز ڈیویلپمنٹ سے ہیں یہ ٹیڈ پول میں بنتے ہیں ٹیڈ پول سے لیکس نکلتی ہیں آمز اور پھر فراغ لٹ بنتے ہیں صحیح اب اس کی فر ایڈزمپل یہاں پہ یعنی یہ یہ اور یہ اس کے اندر آپ کو ٹیلز نظر آئیں گی یعنی جو ہن سا ٹیڈ پول ہے اس کے اندر آپ کو ٹیل یہاں پہ ڈیسپیئر نہیں اب وہ غائب ہو گئی ہے تو وہ ڈیسپیئر کس طرح ہوتی ہے اسی طرح یعنی ان میں کیا ہوتی ہے اپاپٹاسس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اپاپٹاسس کا پروسس ہے یعنی جو سیلز تھے ٹیل کے ٹھیک ہے جو ٹیلز بھی کس سے بنی ہوئی تھی سیلز سے بنی ہوئی تھی زیادی بات ہے جو ٹیلز کے سیلز تھے کھلیے تھے وہ مر گئے ٹھیک ہے سیمپل تو اس لئے ہم اپاپٹاسس کو کیا نام دیں گے اپاپٹاسس is پروگرامڈ سیل ڈیت ٹھیک ہے کہ یہ نہیں آلریڈی ریٹن ہے ٹھیک ہے جس طرح فراغ کے اندر جو لاروہ ہے صحیح فراغ میں جو لاروہ ہے اس کے اندر آلریڈی ریٹن ہے کہ اس کی ٹیل نے ڈیسپیر ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو سیلز ہیں اس کے اندر آلریڈی یہ پروگرامنگ ہوئی ہے کہ اس نے ڈیڈ ہونا ہے صحیح سو پروگرامڈ سیل ڈیت اس اپاپٹاسس ٹھیک ہے اچھے نیکراؤسس تھوڑا ڈیفرینٹ ہے نیکراؤسس is ڈیفرینٹ یہ پروگرامڈ سیل ڈیت نہیں ہوتا بلکہ یہ کہلیں کہ سیل ڈیت ڈیو ٹو ٹیشو انجری ٹھیک ہے یعنی وہ سیل ڈیت جس جو کسی ٹیشو انجری یعنی کوئی بھی ایسی چیز سیل کے پاس آتی ہے جس کے وقت سے وہ انجر ہو جاتا اسے سیل ڈیت کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ بائی فورس ہے یعنی سیمپلی سے آپ کے کہہ سکتے ہیں نیکراؤسس is بائی فورس یعنی جب سیلز کو مجبور کہہ جاتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہوں اس کو ہم کہتے ہیں نیکراؤسس فارجمپل ایک سیل ہے سیل کو اکسیجن نہیں مل دی like this is a cell سینٹر میں اس کے نیکلیس ہے اس کو اکسیجن کی سپلائی کارڈ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ سوچارے میں اکسیجن نہیں ملے گی اس کی گلاکولیسز نہیں ہوگی انرجی نہیں بنے گی تو انرجی جب نہیں بنے گی تو وہاں پہ پھر سیل ڈیت سٹارٹ ہو جائے گی صحیح ہے یہ نیکراؤسس ہے اور اس کی ہم پکچر بھی دیکھ لیتے ہیں فارجمپل یہ نارمل سیل ہے میں تھوڑا ڈائیگرام بڑی کر دیتا ہوں سو یہ نارمل سیل ہے ٹھیک ہے دونوں طرف نارمل سیل ایک طرف اپاپٹوسیس ہے ایک طرف نیکراؤسس ہے سو نارمل سیل کو فارجمپل ہم کہتے ہیں کہ اکسیجن نہیں ملتی صحیح ہے اگر کوئی بندہ کومے میں چلا گیا ہے یا کسی سانس نہیں لی جا رہا ہے کسی بندے سے ٹھیک ہے تو اس کے جو سیلز ہوں گے وہ اس طرح کی شکل میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بلیب فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں بلیب فارمیشن ٹھیک ہے جو میمبرین سے اس کے اندر بلیب بنیں گے صحیح اور اگر اکسیجن مل جاتی ہے اگر اس کنڈیشن کے اندر یہ اکسیجن حاصل کر لیتا تو یہ واپس ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر جو یعنی جو بھی ایجنٹ جس کے انجری ہو رہی ہے فارمیشن میں اکسیجن کے انجری ہو رہی تھی اکسیجن پہلے نہیں تھی تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی سیلز ہوں سے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اگر اکسیجن مل جاتی ہے دیفرنس آئے گا وہ کہے کہ اگر یعنی جو نیکراسیس کے کیس میں جو ایجنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی جس کے وجہ سے سیل ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ریموو کر دیں ہم تو وہ دوبارہ ریکاور ہو جائے گا ٹھیک لیکن اب آپٹاوسیس میں ایسا نہیں ہوتا آپٹاوسیس کے اندر سرٹین ڈیتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کہ اس نے مرنا ہے کیوں کیونکہ وہ آلریڈی ریٹرن ہے یہ ریٹرن نہیں ہے یعنی اس کے اندر باہر سے کوئی ایجنٹ انوالو ہوتا جو کہ سیل ڈیتھ کے اندر انوالو ہوگا اگر اکسیجن کی سپلائی نہیں ملتی اسے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے اس کے میمبرین یعنی اس کے جو باہر کی سیل کی جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر یہ غبارے سے بن جائیں گے جسے ہم بلیب کہتے ہیں ٹھیک اور دونوں میں بلیب فرمیشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو بلیب نظر آئیں گے یہ غبارے سے لیکن اس کے جو غبارے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ غبارے یعنی اپنی پوزشن میں رہیں گے ٹھیک ہے یعنی وہ جو سائٹو پلازم کے اندر مٹیریل ہے نا ٹھیک ہے یہ جو مٹیریل ہے یہ باہر نہیں آئے گا اس کیس کے اندر ٹھیک ہے اپاپٹوسیس کے اندر اکر ہم دیکھیں نا سائٹو پلازم کا مٹیریل باہر نہیں جا رہا اس کیس کے اندر سائٹو پلازم کا مٹیریل باہر آئے جاتا ہے ٹھیک سو نیکراسز کے اندر دو اگر ہم ڈیفرنس کریں لائک میں ادھر کرتا ہوں اگر ہم نیکراسز اور اپاپٹاوسز فرق کریں تو کیا کیا فرق آئے گا سب سے پہلے یہ کہ نیکراسز کوئی آوٹسائیڈ ایجنٹ ہے جو سیل کو فورس کرتا ہے ڈیپلیشن کسی کہتے ہیں ختم ہو جانا کم ہو جانا ڈیپلیشن اوکسیجن نہیں ملتی اسے تو ایک اوکسیجن نہیں ملتی اسے آوٹسائیڈ ایجنٹ اسے نیکراسز ہوگی اب اپاپٹاوسز میں کیا ہوتا ہے ریٹرن ان ڈین اے ریٹرن ان ڈین اے سو یعنی اس کے جو جس سل کے اپاپٹاوسز ہونے جا رہی ہے اس کے ڈین اے کے لکھا ہے کہ اس نے ڈیٹڈ ہونا ہے صحیح؟ اوکس ایکنڈ فرق کیا ہوگا اب آپ نیکراسز اور اپاپٹاوسز میں نیکراسز میں ٹیشو انجری جو ہوں سے ہے یا جو سل انجری ہے ہے وہ ریورسیبل ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہم اکسیجن سے دے دیتے ہیں تو سیل ڈیڈ نہیں ہوگا ٹھیک اور اب آپ ٹاسیز میں جون سے ہے یہ نون ڈیورسیبل ہے کہ یعنی جس سیل نے ایک دفعہ سوچ لیا جس کے سیل کے ڈی این اے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے ڈیڈ ہونا ہے تو وہ ڈیڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ ریکاور نہیں کر پائے گا اپنے آپ کو صحیح ہے تو یہ ریورسیبل ہے اس میں ریکاوری ہو سکتی ہے یعنی سیل واپس اپنی کھول گیا ہے جن سیل واپس اپنی شکل میں آ سکتا ہے ٹھیک آگے تھرڈ جو میجر ڈیفرنس ہے کہ نیکراسیس کے اندر جو سائٹو پلاسمنگ مٹیریل تھا سائٹو پلاسمنگ مٹیریل کہہ لیں کہ یہ آؤٹسائیڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کیا کہیں گے یہاں پہ ہم ریلیز آؤٹسائیڈ یعنی سائٹو پلاسمنگ مٹیریل ریلیز آؤٹسائیڈ ٹھیک ہے اس کے اندر سائٹو پلاسمنگ مٹیریل اس نارڈ یا دو نارڈ مٹیریل دو نارڈ ریلیز آؤٹسائیڈ ٹھیک ہے اس میں سے وہ باہر نہیں جائے گا صحیح تو یہ تین میجر ڈیفرنس ہیں جو نیکراسیڈ اور اپاپٹسس میں ہو گئی ٹھیک ہے نیکراسیڈ آؤٹسائیڈ ایجن اپاپٹسس انسائیڈ ایجنٹ ہے یعنی اسے ریلیز آؤٹسائیڈ ایجنٹ مراد کیا کہ یہ انسائیڈ ایجنٹ صحیح اور اچھا اپاپٹسس ریلیز آؤٹسائیڈ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے بہت دفعہ وائرل انفیکشن کے اندر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی سیل کے اندر وائرل وائرس گز جائے ٹھیک ہے تو وہ سیل کو پتہ لگ جائے کہ جی میرے سیل کے اندر وائرس ہے تو وہ پورا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے صحیح اسے بھی اپاپٹسس ہوتا ہے لیکن جو نیکراسیڈ آؤٹسائیڈ ایجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی فورس ہوگی کوئی انجننگ ایجنٹ ہوگا ہے جو اسے نقصان پہنچائے گا اس کے وجہ سے دیپلیشن آؤکسیجن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی سیمپل ہے کہ کوئی واؤنڈ ہے ٹھیک ہے آپ کسی چیز سے جا کے ٹکر آتے ہیں زخم بنتا ہے وہ جو ٹیشو ڈیٹ ہے وہ بھی نیکراسیڈ ہے اور ریورسیبل ہے یہ نان ریورسیبل ہے مثل جو زخم ہے وہ کیور ہو سکتا ہے وہ واپس جو سکن ہے وہ واپس اپنی جگہ پر آ سکتی ہے اچھا نیکراسیس کے اندر سیٹوپلاسیم مٹیریل جن سے وہ باہر نکلے گا اس میں سیٹوپلاسیم مٹیریل باہر نہیں نکلے گا یہ اپاپٹاسیس اور نیکراسیس کے درمان میرڈیار ڈیفرنس ہو گیا اور یہ اس کی ڈائیگرام ہے جس کے اندر آپ کو سارے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے سیل سائیکل چپٹر نوبر ٹوانٹی ون کا اینڈ ہوتا ہے موسیقی